ناظرین آداب آج ہم بات کریں گے ایک ایسے کھلاڑی کی جو ہر دل عزیز ہے جی ہمیں بات کر رہی ہوں سیڈیو مینے کی وہ ایک عظیم کھلاڑی ہیں جو کہ پریمیر لیگ کلب لیورپول کی جانب سے کھیلتے ہیں صرف اٹھائیس سال کی عمر میں ہی انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے جو قابل تعریف ہے نہ صرف ان کے سپورٹرز بلکہ ان کے رائیولز بھی ان کی صلاحیت کا لوہہ مانتے ہیں جب ایک بار وہ کھیل کے لیے آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک بروکن آئی فون تھا جس کی بنا پر ان کے جتنے شائقین ہیں اور فینس ہیں انہیں برا لگا کہ اتنا مالدار انسان جو ٹین پوائنٹ ٹو بلین ڈالر اینولی کماتا ہے وہ ایک آئی فون نہیں چینج کر سکتا تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں دنیا میں نہ فراری گاڑیاں چاہیے اور نہ ہی ڈائمنڈ ووچز چاہیے اور نہ ہی ہمیں جیٹ پلین چاہیے چونکہ ہم نے بہت قریب سے غریبی کو دیکھا ہے مفلسی کو دیکھا ہے ہماری جو پیدائش ہے وہ ایسی جگہ پہ ہوئی تھی جہاں پہ کہ لوگ بہتی قسم پرسی کے عالم میں زندگی گزار رہے تھے اور میں نے ایسے حالت میں بھی فٹبال کھیلا ہے جبکہ میرے پاس فٹبال کھیلنے کے لیے جوتے بھی نہیں ہوا کرتے تھے تو ان تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کبھی سکول بھی نہیں گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے میرے پاس جو بھی دولت ہے اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ میں اسے ڈونیٹ کر کے غریبوں کی مدد کروں یتیموں کے کام آؤں چنانچہ وہ یتیموں کے لیے انہوں نے گفٹ کیے ان کے لیے کپڑوں کا انتظام کیا انہوں نے سکول کے لیے انہوں نے پیسے ڈونیٹ کیے اور کرونا کے دوران بھی انہوں نے فورٹی ون تھاؤزن یورو ہیلت آثورٹیز کو دیا تاکہ اس سے کرونا کے دنوں میں کام ملایا جا سکے وہ ایک بہت ہی موڈسٹ انسان ہے ان سے ایک بار ایڈرسن کو ان کے جوتے سے چوٹ لگ گئی تھی جس کی بنا پر انہیں ریٹ کارڈ بھی ایشو کیا گیا تھا تو اس پر ان کو بہت پشتاوی کا انہوں نے اظہار برملا کیا انہوں نے سوشل میڈیا میں بقاعدہ معافی مانگی اور وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے انہوں نے ایک بار گیم میں جیتنے کے بعد اپنا جو ٹی شرٹ تھا وہ بال بوائے کو دے دیا تھا اور وہ بوائے بہت خوش ہو گیا جس سے کہ پبلک کے دوران ان کی مقبولیت اور بھی بڑھ گئی اسی طرح سے ایک بار انہوں نے دیکھا کہ جب وہ بس سے اترے تو اسٹاف پانی لے کے جارہا تھے اسٹیڈیم کے اندر وہ بھی پانی اٹھا کر کے لے کے جانے لگے اس طرح کی جو خاکساری ان کے اندر ہے موڈسٹی ان کے اندر ہے انہیں ہر دل عزیز بنا دیتی ہے اور سبھی لوگ بہت ان کی اسی پرناہ پر تعریف کرتے ہیں وہ ایک بہت ہی پریکٹسنگ مسلم ہے جو میچ کے دوران یا تو میچ کے شروع میں یا آخر میں پریے کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اور انہوں نے مسجد کے ٹوائلٹ کی صفائی تک بھی کی یہ بڑے کمال کی بات ہے انہیں دو چیز نا پسند ہے وہ پارٹی کو پسند نہیں کرتے اور نہ ہی وہ پلی سٹیشن پسند کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اس سے وقت ضائع ہوتا ہے جنانچہ ان کا پورا فوکس اپنی گیم کی طرف ہوتا ہے اور پورا فوکس غریبوں کی مدد کی طرف ہوتا ہے تو دوستو کیسا لگا آج کا یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے ضرور لائک کریں تینک یو